بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں دوستو میں آپ کو ایک مس ایکسل کی ٹیپ دینے والا ہوں کہ اگر آپ جب بھی کوئی بھی جو ہے ٹیٹا ایک ٹیبل میں جو ہے وہ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں فرز کرنے کی سیریلنبر ہے نیم ہے اس کا جوہاں ڈیپارٹمنٹ ہے فادرز نیم ہے کچھ بھی ہے چاہے وہ جتنا بھی لمبا ہے آپ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے بڑا ایزیلی جو ہے اس میں سیو ہو جائے اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم ایک جوہاں فارم منائیں فارم میں ہم جوہاں وہ ڈیٹا فیل کریں اور اس کو فیل کر کے ہم کریں انٹر اور وہ جو ہے وہ ڈیٹا ایکسل کی فیلڈ میں فیل ہو جائے تو اس کے لیے میں آپ کو آج کی ٹپ بتاؤں گا کہ آپ کو کوئی بھی فارم بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ہے اس کا ان کی ایم ایس ایکسل کا ایک بیلڈ ان جو ہے وہ فنکشن ہے جو میں آپ کو آج وہ شورٹ کٹ کے دروں جو ہے وہ بتاؤں گا وہ ڈیٹا آپ کو فیل کر کے بتاؤں گا کہ وہاں ہم جو ہے وہ ڈیٹا فیل کر رہے ہوں گے اور وہاں جو ہے اس کو ایٹومیٹکلی جب ہم اس کو انٹر کریں گے تو وہ ڈیٹا جو ہے ایٹومیٹکلی اس فیلڈ میں فیل ہو جائے گا تو چلیے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اچھا جی یہ فائل ہے میری یہ میں نے یہاں سیریر نمبر لکھ دیا نیم لکھ دیا بلٹ گروپ لکھ دیا ڈیپارٹمنٹ لکھ دیا ایڈس لکھ دیا اب میں یہاں کسی بھی ہیڈنگ پہ کہیں بھی کلک کر کے میں یہاں سے اپنے کی بورڈ سے پریس کروں گا آلٹ ڈی او تو ایٹومیٹکلی جو ہے وہ اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے اور یہ ایک فارم کھل گیا اس فارم میں آپ کی جتنی بھی فیلڈز ہیں وہ آپ کو جو ہے منظر آ رہی ہوں گی جتنی بھی فیلڈ ہیں بے شک ایک ہے بے شک سو ہے اب میں اس میں جو ہے یہاں ڈیٹا فیٹ کر رہا ہوں یہاں میں لکھتا ہوں zero one اور میں ٹیپ دباتا ہوں نیم کی جگہ میں کوئی بھی نام لکھ دیتا ہوں میں لکھ دیتا ہوں فہد یہاں میں برٹ گروپ کی جگہ کچھ بھی لکھ دیتا ہوں یہ میں آپ کے سامنے اس لیے لائپ کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو کرفیوڈن نہ ہو اس کے بعد میں ٹیپ دبایا اس کے بعد میں نے دیپارٹمنٹ لکھ دیا دیپارٹمنٹ میں لکھ دیا اس کے بعد میں جس میں لکھ دیتا ہوں مختصر ایف ایس جی تو جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ میں اس کو انٹر پیس کروں گا تو وہ اپنی اپنے فیلڈز میں جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ ایٹومیٹرلی فیل ہو جائے گا یہ دیکھیں میں ابھی انٹر کرنے لکھوں یہ دیکھیں یہ میں نے انٹر کیا اور ڈیٹا فیل ہو گیا یہ بہت ہی اچھا بیلٹن فنکشن ہے کہ آپ کو کوئی جو ہے وہ نہیں سیریس سے اس کی جو ہے وہ ڈیٹا ویڈیڈیشن کر کے اور جو ہے وہ مختلف طریقوں سے فارم جو ہے وہ بنانے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ آرام سے اس بیلٹن فنکشن سے جو ہے اس سے کافی زیادہ جو ہے آپ کو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اگر منیوں ایٹری ہے میں ایک اوڈ اٹر کر دیتا ہوں دیرو ٹیوز جو ہے وہ سی جنب لکھتا ہوں یا میں شویب لکھ دیتا ہوں یا میں بڑکروپ لکھ دیتا ہوں اور نیگٹیو لکھ دیتا ہوں اور ڈیپارٹمنٹ لکھ دیتا ہوں آئی ٹی اور یہاں لکھ دیتا ہوں ایف ایسٹی مختصر یہ دیکھیں جیسے ہی انٹر کیا تو وہ اس نے اپنے جو ہے دوسرے کولم میں جو ہے اس کو ایڈ کر دیا سوری اس سے رو میں اس نے سارا جو ہے ڈیٹا فیل کر دیا تو اسی طرح ہی آپ نے اگر اس کو فرض کر لیں کہ یعنی کہ ایڈٹ کرنا ہے کسی کو تو یہ دیکھیں کہ آپ جو ہے ہم فائنڈ نیسٹ کا آ رہا ہے کیونکہ ہم ایف ایسٹ نہیں ہے تو ہم اس کو فائنڈ پریویس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم یہاں سے بھی جو ہے ڈیٹے کو ہم جو ہے چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں میں لکھتا ہوں اے بی پوزیٹیو اور یہاں جیسے ہی انٹر کروں گا تو وہ جو ہے اس میں سیریل نمبر ون پہ جو ہے وہ برہ گروپ وہ چینج ہو چکا ہے تو یہ چھوٹی ٹپ تھی آپ کے لئے لیکن یہ بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے جو بھی ڈیٹا انٹری کرتا ہے بہت زیادہ اس مینی وولیم میں اس کو یہ بہت زیادہ فائدہ دے گا آپ کو کوئی بھی جو ہے آپ کو فارم بناتے کے صورت نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور جیبا چینج کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ